اسلام علیکم کیا حال ہیں اور کیسے ہیں آپ سب تو یہ جو ہے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ویسے ہم نے کیک بنایا تھا چوکلیٹ کیک بنایا تھا اور اوپر اسکین آریل ہے تو بہت ہی مزے کا چوکلیٹ کیک بنا تھا سمپل سی ریسپی ہے اور ٹیسٹی تھا بس تھوڑا جلدی میں بنایا تھا اور یہ ویڈاوٹ اوپن بنایا تھا اس کی ریسپی میں جو ہے وہ دو کپ میدہ ایک جو ہے چائے کا چامچ بیکنگ پاورڈر اور ایک چائے کا چامچ بیکنگ سوڈا وہ میں لے لینے اور یہ ابھی اس گھر میں میرے پاس ابھی وہ نہیں رکھا ہوا جو الیکٹریکل بیٹر ہے تو وہ میں اس طریقے سب مکسنگ کر لیتی ہوں یہ دودھ آدھا کپ لیا چار انڈے اور مکھن اور تھوڑا سا گھی بھی میں اس میں ڈال دیا تھا اور چینی ایک کپ یہ میں بلینڈ کر لوں گی آدھا کپ دودھ چار انڈے اور تقریبا دو کھانے کے چمچ مکھن اس کے علاوہ چینی ایک جو ہے وہ ایک کپ چینی مطلب میدہ دو کپ تھا تو ایک کپ چینی جو ہے میں نے لے لی اور تھوڑا سا کوکنگ گول بھی ڈال دیا ویسے مکھن یا کوکنگ گول میں سے کوئی ایک چیز ڈالتے ہیں پر میں نے تھوڑا سا کوکنگ گول ڈالا اور تھوڑا سا مکھن ڈالا اور دودھ انڈے چینی مکھن اور کوکنگ گول یہ سب بلینڈ ہو رہے تھے دوسری طرف جو ہے میں نے ایک دیکچی میں دو کپ میدہ لے لیا ڈرائے اور اسی میں یہ کوکو پاورڈر دو کھانے کے چمچ میں نے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی اس میں بیکنگ سوڈا اور پاورڈر ڈال کے پہلے مکس کیا اب اس کو میں جو ہے یہ مکسٹر اچھا سب نہ آرہی ہوں پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ڈالتی جا رہی ہوں اور پھر اس کو بعد میں اچھا سا مکس کر لوں گی دیکچہ جو ہے وہ میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے پری ہیٹ ہوگا اور جب تک یہ کیک کا بیٹر مکسنگ ہوتی رہے گی اس کو مکس کروں گی اچھے سے کوئی لمس تاکہ نہ رہے بیٹ میں یہ صحیح سا مکسنگ ہو جائے اس کی اور دیکچہ پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تیز آنچ پہ چولے پہ تو جب تک کہ وہ ہوگا گرم اور ساتھ ساتھ اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے سارا جو بیٹر بنایا تھا اس کا لیکوڈ جتا تھا جتنا بھی یہ انڈے دودھ کا مکسٹر تو وہ سارا اس میں ڈالے ہیں اور یہ بالکل اچھے سے جب مکسنگ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو میں یہ جو ہے اس میں ڈال دوں گی پین میں بیکنگ پین میں یہ پہلے میں نے تھوڑا سا پلین فراری اس پہ سپرنکل کی ہے اور تاکہ یہ چپکے نہیں بیٹر پیپر لگا سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں تو اب جو ہے یہ میں واپس اس کو رکھ دوں گی بیک ہونے کے لئے اور یہ تقریباً پچیس منٹ سے 30 منٹ تک جو ہے اچھے سے بیک پورا ہو جائے گا اور اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ لگا نہیں تھی چوکلیٹ سیرپ تو وہ جو ہے وہ بھی میں گھر پہ ہی ہم بنائیں گے اس کے لئے دودھ چاہیے تھا آدھا کپ دودھ جو ہوتا ہے فل فیٹ مل گی تو اور اس میں کوکو پورٹر ڈال کے جیسے چوکلیٹ سیرپ بناتے ہیں نا تو اس طریقے سے بنانا ہے میدہ بھی ٹلے گا چینی بھی تو وہ سیرپ بھی میں بناؤں گی پہلے یہ رکھ دوں گی اس کو بیک ہونے کے لئے کہ یہ اچھا سا بیک ہو جائے ابھی جو ہے یہ ویکنگ ٹری میں ویٹ اس لئے کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا ابھی یہ نا کم گرم تھا دیکھ جائے دم سے زیادہ گرم نہیں ہوا تھا بہت زیادہ جیسے گرم ہوتا اتنا نہیں ہوا تھا تو کیونکہ اس کو ٹائم کم تھا پانچ منٹ ہی ہوئے تھے مجھے رکھے ہو تو تقریبا پانچ منٹ تک نہ ویٹ کرنا تھا پھر میں اس کے بیچ میں یہ جو ہے سانچہ ڈال دوں گی کےک کا اور یہ چاکلیٹ کےک بنا رہے ہیں تو کوکو پاورڈر یا سم ٹائمز کچھ لوگ کافی بھی آئٹ کر لیتے ہیں تو میں نے اس فیلہار کوکو پاورڈر ہی ڈالیا تو یہ اب جو ہے کیک ڈال دیا اور پھر ہم نے اس کا سیرپ بنا لینا ہے جو کیک بننے کے بعد جب کیک تھنڈا ہوگا پھر اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے تو ایک تو ہوتا ہے وہ بنانا اس کو سوفٹ کرنے کے لیے سپانچ کو میں چینی آدھا کا پانی میں دو چمچ چینی کے ڈال کرنا وہ شیرہ سے ایک بنا لوں گی اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے گا جب بن جائے گا کیک بلکل مکمل تو اس کا سپانچ ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا چھنڈا ہوگا بند کے اس کے بعد اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور پھر بیچ میں وہ جو ہے پہلے میٹھا پانی کہہ لیں وہ ڈال لینا ہے اور یہ اب میں مکھن نہیں تھا بنایا تو وہ مجھے نکالنا تھا مکھن اس میں ڈالنے کے لیے بھی چوکلٹ سیرپ کے لیے تو پہلے میں وہ بھی بنا لوں گی مکھن جو ہے یہ ملائی ڈالی اور اس کا پھر ہم نے بنا لیا مکھن تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اسی مکھن کو استعمال کرتے ہوئے میں مزید آگے جو ہے چوکلٹ کا سیرپ بناؤں گی یہ چولے پھر رکھ لیا پین اور پھر اب اس میں جائے گا پہلے تو یہ مکھن اب جیسے میں نے نکالا ہوا تھا یہ مکھن ڈال لیا تقریباً دو چمچ اور ساتھ یہ اس میں دودھ ڈال ہے تقریباً آدھے کپ کے برابر چینی بھی اس میں میں نے اپنے صاحب سے میٹھے ڈال دی چار کھانے کے چمچ اب ڈال ساتے ہیں کیک بند گیا تھا اور پھر اب میں بنا رہی ہوں چوکلٹ سیرپ تو یہ میدہ اس میں جائے گا تقریباً یہ میں نے ایک کھانے کے چمچ میدہ لیا اور کوکو پاورڈر بھی ایک کھانے کے چمچ ہی ہے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ بھر کے میں نے بلکہ ڈال لیا دو چمچ تو باقی جو بچا تھا وہ میں نے ڈبے میں رکھ دی یہ اچھا سا مکس کرنے سے کوئی چھوڑنا نہیں ہے کہ گھٹھ لیانا بن جائے تو یہ جب تک بوائل ہوگا مطلب یہ دھوڑا سا جہاں تھک ہو جائے گا جتنا تھک آپ کو چاہیے تو یہ کیک ہم جب تک نکال لیتے ہیں یہ کیک ہو گیا ریڈی اور اس کو پھر جو ہے وہ کٹ کر لینا میں نے اوپر سے جو تھا فالتولہ وہ ہٹا دینا اور ادھر جی چوکلیٹ سیرپ جی ہو گیا ریڈی اور یہ تھک ہو گیا بلکہ کافی تھک ہو گیا تھا تھک پر اب بند گیا تھا تو ظاہر ہے میں نے پھر یہی یوز کرنا تھا تھوڑا سا پتلا ہوتا تو وہ اچھا ذرا رہ جاتا ہے پر یہ تھوڑا تھک بند گیا تھا اور اب کے ایک جو ہے اس کو کٹر بغیری مچھوٹی سے درمیان سے اس کو کٹ لوں گی دو پیس کر لینے اور اس پہ پہلے شیرہ لگائیں گے چینی والا پانی جو ہوتا ہے وہ اور پھر چوکلیٹ کا یہ سیرپ جو ہے یہ لگائیں گے اسی طرح نیکسٹ جو سپانچ اور گاؤس پہ بھی پہلے تو ہم نے میٹھا پانی لگا دینا ہے اور پھر چوکلیٹ سیرپ جب چوکلیٹ سیرپ لگا رہیں گے تو اس کے بعد جو ہے کھوپرا وہ اوپر سے میں ڈال دوں گی یہ کیک کا بس اب ویٹ ہو رہا ہے کہ یہ تھنڈا تھنڈا ہو جائے تو یہ کٹنگ اور یہ کیک جو ہے میں نے کیونکہ یہ ایسے تھا کہ اس کو میں نے دو حصوں میں بیک کیا مطلب کہ جتنا بیٹر بنا لیا تھا تو وہ ایک دفعہ میں بیک نہیں کیا تو یہ دو کر کے میں نے دو دفعہ بیک کر لیا تھا کیونکہ اوپر سے مجھے اٹھانا تھا اب یہ چیز نہیں ہے پانی وہ گھول رہی ہوں تو ایک بار پہلے مطلب ایک کیک بند گیا پھر دوسرا کیونکہ یہ یہ پتلا تھا تو اس لئے اوپر والی ارسٹاندی جینی والا پانی ہے اور یہ ہو گیا جی چوکلیٹ سیرپ جو اوپر سے جائے گا تو سب سے پہلے یہ کیک کا سپانچ جو تیار ہو گیا آپ نے وہ ایک لینا اور اس کو ہم یہ بریش کی مدد سے یہ اوپر سے تھوڑا سا لیول نہیں ہے یہ پھر میند کر رہی ہوں تو بریش سے یہ شیرہ جو ہے اس پر یہ لگاؤں گی اور یہ اتنا اس طریقے سے لگانا ہے کہ ساری طرف یہ اس طرح سوفٹ بھی ہو جاتا ہے سارا جو سپانچ ہے تو اس کے بعد جیسے ہی یہ لگا لیا تو اس کے بعد جی ہے چوکلیٹ سیرپ وہ میں نے لگانا ہے اس کے اوپر پہلے یہ اچھا سا لگا لینا ہے جتنے بھی آپ کے سپانچوں کو آپ نے یہ میٹھے پانی سے گیلہ کر لینا ہے کچھ لوگ دودھ میں بھی چینی ڈال کی کرتے ہیں پر میں نے پانی میں چینی ڈال کے دوں اس کو بنا لیا اور اس کے بعد چوکلیٹ کا جو سیرپ نئے تھا وہ ڈالیں گے اوپر یہ بتا ہے بہنا کوئی تھوڑا سا تھک ہو گیا خیر ایسے بھی چلتا ہے اور بہت ٹیسٹی تھا ذائقے میں بہت ہی زیادہ مزے کا تھا تو پھر یہ سارا ناچھے طریقے سے ایکولی مسائی طرف اس کو جو ہے سپریٹ کر لیں گے پورے کیک پہ جو ہے یہ اس طریقے سے اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہے سپانچ وہ رکھ دینا ہے کہ ایک ہاں اس کے اوپر ہاں 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 موسیقی تو بس یہ اس طریقے سے چوکلیٹ جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی ہی لگا سکتے ہیں اور یہ چوکلیٹ لگاند کے بعد سیٹ ہو جائے گی بالکل نہ جم جائے گی اس کے اوپر اور پھر میں نے ناریل جو ہے وہ جو ہے اس کو قدقش کر کے وہ اوپر سے ڈال دیا تھا اور سیٹ ہونے کے لئے دیا تھا کافی ہی زیادہ یہ ٹیسٹی جو ہے بنا تھا اور بہت زیادہ سوفٹ اور مزے کا تھا اندر سے تو بس یہ تھوڑا ساسی میں ٹائم لگا تو بس یہ بغیر اومن کے آپ کے ایک نائے مزے سکھائیں بچوں کو کھلائیں بغیر کسی اور جو ہے اس کی چیزوں کے جیسے کوئی سپیشل اس کے لئے ہم نے کوئی پمنٹ یوز نہیں کیے جس طرح کیسے کریم ویل نوزلز ہیں وہ ان کے بغیر ہی کریم سپریٹ کر لی یا کیک کے بقاعدہ جو بیک ہوتا ہے بغیر اس کے اوپر کے ہی جو ہے نا ہم نے بیک کر لیا تو یہ بچوں کو کافی مزے کے لگا اور چوکلیٹ کی ایک تو ویسے ہی بچوں کو نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ چوکلیٹ میں چیک رہی تھی چوکلیٹ کیسی ہے مطلب بنی ہے تو بڑے مزے کی تھی چوکلیٹ بھی تو یہ تھا کیک اور بس اس کو میں نے پھر جو ہے ساتھ ساتھ کر کے قدو کش تو اوپر ناریل ڈال دیا اور کھوبرے کا ویسی ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑا مزے کاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی اچھا چوکلیٹ کا یہ فرش کیک لگ رہا تھا سمپل چوکلیٹ کیک تو آپ بھی بنائیے ضرور اور بتانا پھر کیسا آپ کا بنائیے یا ٹیسٹ میں پلک پل ایزی ہے کوئی اس میں ایسے ہارک اس کا رول نہیں کی کس طریقہ سے بنے تو بس دیا دیا موسیقی دیا موسیقی